پرفیوم ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایک اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کے خوشکوار دیر پا خوشبو سے گھیرنے کے لیے پرفیوم پہنتے ہیں اگرچہ پرفیوم کی ایک لمبی تاریخ ہے لیکن اس میں ہمیشہ رومانس کا اشارہ نہیں ملتا پرفیوم لفظ پرفیوم لاتینی محاورے سے آیا پر کا مطلب ہے مکمل اور فارمس کا مطلب ہے دھوان فرانسیسیو نے باخور جلانے سے پیدا ہونے والی بھو کو پرفیوم کا نام دیا در حقیقت خوشبو کی پہلی شکل بخور تھی جو تقریباً چار ہزار سال پہلے میسو پٹیمیا کے بشندوں نے بنائی تھی قدیم ثقافتی اپنی مذہبی تقریبات میں مطلب قسم کی رال اور لکڑی جلاتے تھے بخور تقریباً تین ہزار قبل مسیح سے مصر تک پہنچا لیکن مصر کے سیناری دور کے غاز تک اتر صرف مذہبی رسومات میں استعمال ہوتے تھے وہ تمام مصریوں کے لیے دستیاب ہو گئے کیونکہ پادری آہستہ اس سے اپنی خصوصی حقوق سے دستدار ہو گئے شہریوں نے مذہب کے لیے خوب گسل کیے اور اپنی جلت کو خوشبودار تیروں سے بکھو دیا قدیم یونانی پہلے مایا پرفیوم کا سہرہ لیتے تھے لیکن پھر یہ عربوں کے ذریعے کشت کی ترقی تھی جس طرح سے اتر نے تیاری کی قبل عمل بنایا پرفیوم نے اس تارمی صدی کے دوران خاص طور پر فرانس میں بڑی کامیابی حاصل کی ان دنوں افثان سیت کا کافی دپا دار تھی اور جسم کی ناکوشکوار بدھوکا چھپانے کے لیے خشبودار کا استعمال کیا جاتا تھا انگلینڈ میں پرفیوم کا استعمال ہنڈری ہشتم اور ملکہ لیزبت اول کے دور سے شروع ہوا لیزبت کے دور پرمت میں تمام عوامی مقامل پر خشبودار آتی تھی کیونکہ وہ بدھوک کے بزاج نہیں کر سکتی تھی سان طرفان کے طرح انیسویں صدی میں اتر نے بھی کیاری تبیلیں آئی بدلتے ہوئے ذوق کمیسٹری کی ترقی نے جدید پرفیومری کی بنیاد رکھی صدی کے اتران پر اتر عام طور پر ایک پھول کی اشبو سے آس کیا جاتا تھا آج پرفیوم بہت پچیتا ہے جو بہت سے قدرتی اور مسنوی کیمیکل سے بنے ہیں جنہیں اکثر نوٹ یا آور ٹونز کہا جاتا ہے چینل نمبر فائیف جدید کیمیائی اصولوں کو لاغو کرتے ہوئے بتایا بنایا گیا پرفیوم تھا اور پہلا پرفیوم تھا جس میں مسنوی چیزیں شامل تھیں ایڈو ڈیکلوجنا جو عام طور پر مرد استعمال کرتے ہیں اٹھارمی صدی کے شروع میں جرمن میں کولن میں ایک تالوی اجام نے جات کیا تھا اس لئے ناموں کو کولون شرکہ فرانسیسی نام اور ترقیب کا اصل نام ایکوہ ایڈمائری بیلیس ہے قابل تحریف پانی تھا اور اسے موجزہ دعا کے طور پر فروت کیا جاتا تھا وینڈ سوارٹر کی نیپولین کی طرف تریف کی گئی تھی اور اسے اپنے پہلی بار سنتالیس سکیالیس کے نام سے ایک کھشبو کے طور پر فروت کیا تھا جو کولون نے پہلی ایوڈی کلونہ شاپ کا پتہ تھا یہ اب بھی دنیا کے بہت سے پرفیوم سلسل تیار کی جانے والی کھشبو ہے کہ مسٹری کی ایک جلک کھشبو بنانے کا پہلا مرلہ پودوں سے کھشبو دار ضروری تیل نکالنا تھا اگرچہ بہت سے طریقے استعمال کی جا سکتے تھے کشت سب سے عام ہے باپ کشیدہ اور اس حصول پر مبنی ہے کہ ابلتے ہوئے پانی میں رکھے گئے پودوں کے مواد اور ان کی ضروری تیل نکلنے میں پھر باپ کے ساتھ بخورات بان جاتے ہیں باپ اور تیل کو گھڑا ہونے کے بعد تیل پانی سے لگ ہو جائے گا اور جمع کیا جا سکتا ہے صرف ایک کلو ضروری تیل حاصل کرنے کے لئے زاروں کلو پھلوں کو ضرورت پڑھ سکتی ہے جو جزوی طور پر اس بات کی ازاعت کرتا ہے کہ بہت سے پرفرومیتیں مہنگے کیوں ہیں اس کے بعد تیلوں کو الکول کے ساتھ پتلا کر کے دیا جاتا ہے جو ایک درست کرنے والی طور پر کام کرتا ہے جو بغرات میں کخیر کر کے کشموں کو ان کو دیر پر دیر پر اثر دیتا ہے پھر پتلا مخلول کو تھنڈا ہونے سے پہلے خاص تامبے یا سٹینلس یہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ٹرال یا مہمی کے ذراعت کو تھنڈا ہو سکے اس کے بعد فیلٹرنگ کا عمل آتا ہے اور آہر کار یقینی طور پر کام از کام نہیں پیکیجنگ ہوتی ہے یہ وہ سائنسان جو خوشبو خوشنما خشبو کے ساتھ آنے کے لئے مطلب مواد کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں انہیں پرفیوم کہا جاتا ہے جس طرح ایک اچھے موسی کار کو ایک اچھے کان کی ضرورت ہوتی اس طرح سے ایک پرفیوم کو اچھی ناگ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کمپنیوں کو پرفیوم کے انتعاب کے لئے مطلب دیکھہ کار ہیں جیسا کہ وہ انہیں ناگ کہاں ناگ کہنا پسند کرتے ہیں لیکن عام طور پر امیدوار کام از کام چھ سال تک اپرینٹس رہتے ہیں انہیں صرف کہہ رہے بل فیکٹری سینسیز کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے مطلب کام مالوں کو پنجھانے کے قابل ہونا ہوگا بلکہ اپنے تلاتی بھی ہونا ہوگا کمیسٹری کی اچھی سمجھ کی ضرورت ہے ایک اچھا ناگ ایک پچیدہ کمیسٹر اور ایک تحلیقی فنکار ہونا ضروری ہے آج کل پرفیومری میں مصنعی اور قدرتی دواؤں کا ارزا کا استعمال ہوتا ہے قدرتی ارزا پھولوں پتیوں جڑوں اور کھٹی پھلوں کے غرق چھدہ ہیں کسٹوری وحیل اور یا میور حاصل کردہ جانروں کے غرق بھی استعمال کی جاتے ہیں کمیسٹر بہت سی قدرتی مقبات کے مصنعی فرزن تیار کرتے ہیں بہت ماہر ہو گئے ہیں جس میں پرفیوم کی تیاری میں بہت آسانی ہوتی ہے خشبو میں ان میں جو ضروری تیلوں کو ارتکاہ کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے سب سے زیادہ مرتقز چھکر اور یقین سب سے مہنگی پرفیوم کہلاتی ہے یہ سب مضبوت اور دیرپا خشبو ہے اس طرح وزن کے لحاظ سے بیس سے پچاس پرفیوم مرکبات ہوتے ہیں ایڈوڈی پرفیوم ایک الکول پرفیوم ہے جس میں داستے پندرہ فیصد پرفیوم مرکبات اور ای ڈی ٹوائلٹ یعنی کالوم تین سے آٹھ فیصد ہوتے ہیں جو آپ کو سنگنے اور وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی خشبو کی بہت سی بار بریقیاں ہیں میریزیکل کمپوزیشن کی طرح اس کے مطف نوٹس ہیں جلد پر لگنے سے پرفیوم اوپر والے نوٹوں کو ایک کرسٹنٹ پر کھلتا ہے پھر درمیانی نوٹ جیسے اسی تاثر کو دور کرنے کے لیے مدھر ہو جاتا ہے آرکار بنیادی نوٹوں کو راستہ بنا دیتا ہے سب سے اوپر نوٹ وہ ہے جس میں آپ کو خشبو آتی ہے جب آپ پہلی بار پرفیوم کا نمونا لیتے ہیں تو یہ صرف پانچ یا دس منٹ تک رہتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آیا پرفیوم آپ کے لیے یا آپ کے اس کے دل میں یا درمیانی نوٹ تک پہنچنے کے لیے خشبو آتی ہے جو کہ آپ کو اپنی جلد کے منفرد کمیسری کے ساتھ خشبو کے مرقب ہونے کے بعد اوپرنا شروع کرتا ہے درمیانی نوٹ کم کمل طور پر تیار ہونے سے مباند بیس منٹ لگتے ہیں بیس نوٹ آپ کے پرفیوم کا ختمی ظہار ہے یعنی خشبو کے خوش کھونے پر پیدا ہونے والی خشبو یہ وہ بہو ہے یا جو رہتی ہے چونکہ ہم سب کے جلد کے مختلف اقسام ہیں اس لیے ایک ہی پرفیوم مختلفوں پر مختلف طریقے سے سونگ سکتا ہے